یوں تو ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی آ جائے رومن اپنے ٹیم بلڈ لائنگ کو سروائیور سیریز وار گیم میں کسی بھی طریقے سے جیت دلوائے گا لیکن کیا ہو سروائیور سیریز وار گیم سے پہلے ڈبلیو ڈبلیو کے اس آخری سمیکڈون کے شو میں شیمس کے ساتھ ہمیں بروک لیسنر بھی دیکھنے کے ملے تو کیا ہوگا رومن رینگز کا رییکشن جانیں گے سب کچھ آج کے ویڈیو میں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا اور میں ہوا امیر بلوچ اور آسا دیکھ رہے ریسننگ زیرو زیرو سیون دوستو ستائیس نومبر کو سروائیور سیریز وار گیم میں رومن کے سامنے ہیں بروالنگ بروٹس ڈریو میکلنٹائر اور کیون اوئنز اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ رومن کسی بھی طریقے سے اپنی ٹیم کو جیت ضرور دلوائے گا لیکن کیا ہو دوستو کل کے انوالے سمیکڈوم میں بیسٹ بروک لیسنر ٹیم شیمس کو جوائنگ کرے دوستو اگر ایسا ہوتا ہے تو سمجھ لینا کہ اس میچ میں ٹیم بلڈ لائنگ کی ہاری ہوگی کیونکہ دوستو اس میچ میں ٹریبل چیف کی نظر میچ پر بھی ہوگا اور بروک لیسنر کے آنے پر بھی کیونکہ 2018 کے ہیل انسیل میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے بروک لیسنر نے ہیل انسیل کا دروازہ تھوڑ دیا تھا اور وہاں آتے ہی رومن اور برون سٹرومین کو ٹوٹلی ڈسٹروائے کیا تھا اور کرون جوال کے بعد سے بروک لیسنر ہمیں منڈے نیٹروں میں بھی دیکھنے کو نہیں ملے اور ایسے ریمرز آ رہے تھے کہ جلد سے جلد ہمیں بروک لیسنر سمیکڈوم کے شو میں دیکھنے کو ملیں گے اور کیونکہ دوستو رویل رمبل میں شیمس فیس کریں گے رومن کو انڈسپیوٹیڈ ینورسل چیمپنشپس کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ سروائیور سیریز وار گیم میں ٹیم شیمس کے ہی جیتو اور دوستو ویسے کیا آپ رومن اور بروک لیسنر کو ایک بار پھر سے ڈبلیو ڈبلیو کی رنگ میں دیکھنا چاہتے ہو یا نہیں اور ویسے آپ کو کہہ لگتا ہے کہ اگر بروک لیسنر بھی آ جائے ٹیم شیمس کے ساتھ تو کیا رومن کے ٹیم بلڈ لائنگ کو سروائیور سیریز وار گیم میں آرہ پائیں گے یا نہیں ہمیں پیارا سا کومنٹ کر کے ضرور بتانا تب تک کے لیے گوڈ بائی